اس وقت میں موجود ہوں ترنڈا سوئی خان موزا چنہ بستی بستی آزم آباد یہاں پہ ایک خواجہ فرید انجنرنگ یورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے سیونت سمسٹر بی بی اے کے ان کا ایک شوق ہے ان سے ملتے ہیں اور ان کے شوق کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم وغاز بھائی کیسے مزا جائیں شکر اللہ ماشاءاللہ وغاز بھائی سب سے پہلے تو آپ مختصر اپنا تعرف کروا دیں میرا نام عمد وغاز ہے اور میں خواجہ فرید انجنرنگ سٹوڈنٹ ہوں سیونت سمسٹر بی بی اے گا بسیکلی میرا ایک پہلے شوق سے سٹارٹ گیا تھا ایسے پانچ سال پہلے لیکن پھر آہستہ آہستہ کافی طبقہ نقصان مقرؑب یا ہے لیکن اس سے ڈیسپوینٹ نہیں ہوئے ماشاءاللہ آج میرا پاس سات سو بڑھ کے قریب آسٹر لہب ہے جس میں ڈیفرنٹ کیج کے ڈیفرنٹ بڑھ ہیں کچھ بریڈر ہیں کچھ اڈلٹ ہیں اور کچھ بھی تیار کی ہیں اپنے مجودہ جو آپ کا نظر آرہے ہیں وہ میرے آسٹر لہب اڈلٹ ہیں جو میں بریڈ کے لیے تیار کر رہا ہوں آئی سے دو مہا بار آئنے کے لیے ماشاءاللہ مغاز بھئی کب یہ سٹارڈ کیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کو تقریباً پانچ سال ہو گئے یہ پانچ سال چل رہے ہیں میں انٹر کا سوڈنٹ تھا تو میں نے شوق سے سٹارڈ ہیا تھا گھل سے کوئی تھوڑی سی پانچ سور بھائی کے گریب سے سٹارڈ ہیا تھا اور ماشاءاللہ میری کورٹر انویسمنٹ گیر میں چار لاکھ کے قریب قریب چار لاکھ کی آپ کے پاس جو ہیں وہ آسٹرلاوپ ہیں یا اس کے علاوہ کوئی تقریباً ایک پورشن میرے پاس برڈز کا ہوگا فلائنگ برڈز کا بہتی جو تین پورشن ہے وہ میرے پاس آسٹرلاوپ کی ہے مطلب آپ نے فائیو ہنڈر سے یہ سٹارڈ کی ہے آسٹرلاوپ کی آپ کو شوق تھا ویڈیوز دیکھیں آپ نے انٹرنیٹ پہ برگل اس طرح یہ ہے لوگوں سے موٹیویٹ ہوئے کافی لوگوں کا سیٹ اپ دیکھا یہ کام ایکسپیرینس کے غیر ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا پھر ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے ممکن ہیں اچھا اگر کسی کا ایکسپیرینس نہ ہو تو پھر کیا وہ مطلب کی سٹارٹ نہیں رہتا سب سے زیادہ آئیزی بھی ہے کہ سوشل میڈیا اس سے آپ بڑے بڑے فارم کے انٹریو دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں کس طرح انہیں سٹ اپ بنایا ہوا ہے کیا ٹریٹمنٹ کیا پروسیجر کو یوز کر دیں اس کو دیکھتے ہوئی ہے ممکن ہے تو آپ کیسے اپنی سٹڈیز کو اور اس کو کیسے ایک ساتھ مینج کرتے ہیں بلکل یہ ٹف روٹین ہے میرے لیے لیکن ابھی سیون سمیسے چل رہا ہے تو اس کے بعد ایسے پریکٹیکل لائف شروع ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے تو ابھی یہ کوویڈ سب کے لئے بہترین موقع ہے کوویڈ میں یہ کہ اون لائن سسٹم ہو گیا تو اس میں اپنا یہ پار ٹائم کی طور پر یہ بھی کام کریں ملو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن ہے ٹھیک ہے اس کو ایٹلائز کرنا چاہیے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ وہاں پہ گھر پہ بیٹھے آن لائن کلاسز سے سٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ گھر پہ ملو اس طرح کا بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا بھگاس بھائی یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس جگہ نہ ہو ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دو ایشو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنی جگہ اور کم سے کم کتنی انویسمنٹ سے ہم یہ جو انہ سٹارٹ کر سکتے ہیں لازمی بات نہیں ہے کہ آپ ہندر سے سٹارٹ کر کے سوزنڈ سے سٹارٹ کر کے آپ صرف دس بڑ سے سٹارٹ کرنے یا اگ گئیج کروانے انکو بیٹر لے یا پھر آپ اگر ایک ٹک پر رجیز کرتے ہیں ون تھرٹی ون فورٹی حد ون ففٹی تک ٹک ملتا ہے ایک اور اس کو آپ ریڈر بناتے ہیں تو وہ ٹوئنٹی فائل سے ٹوئنٹی سکس انڈرڈ میں سیل ہوتا ہے آپ تو اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں رات و رات امیر ہو جاؤں آپ نے چھوٹی پہمانے سے شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہو سٹارٹ اپ جائے ٹین بڑ سے کر لیں اب ایسا تو اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسی کے اندر آپ کے پاس انشاءاللہ تین چار ماہوں میں آپ کے پاس سو بڑ ہو جائے گا تو کیسا ایکسپیرینس آپ کا جا رہے اس حوالے سے اس بڑ کے حوالے سے ماشاءاللہ ابھی تو بہت اچھا جا رہے ہے کیونکہ بھی یہ ایک قسم کا نیو بڑ ہے پرج گیا اس کو لوکلی ہونے میں کافی ٹائم لے گا لیکن اس تا وہاں اس ٹائم تک جانے کے لیے میرے کانے بننا اچھی ہے گا انویسٹمنٹ اپنے لیے بنا سکتا ہے اسے تھوڑا سو ہی بتائیں گے کہ اس کی مطلب کے جیسے ویکسینیشن ہے اگر ایک مطلب کے اگر بات کرتے ہیں آسٹرلہ اپ ایک مرگی جو ہے پوری مرگی انڈے سے لے کے پوری مرگی بننے تک اس کی ویکسینیشن پر کتنا خرچہ آتا ہے ٹوٹل جو برڈز ہیں میں آپ کو سو برڈز کا بتاتا ہوں سو برڈز ڈے اوڈ سے لے کے برڈز پر سو برڈز ستر ہزار پر کا خرچہ ہوتا ہے ٹوٹل اس پہ اس میں ویکسین اس میں ورکر کا خرچہ اس میں اس کی فیڈ بھی ہر چیز ٹوٹل ملا کے اس پہ سیونٹی تھاؤزند ہنڈرڈ برڈز پر خرچہ آتا ہے اچھا اور اس میں سے جو آؤٹ پوٹ ہے اگر سیل کی بات کریں سیونٹی تھاؤزند کا خرچہ ہو گیا تو اس میں سے جو آؤٹ پوٹ ہوگا وہ کتنا ہمیں ملے گا دیکھ لیں کہ ٹوٹی فائی ہنڈرڈ کا برڈز سیل ہوتا ہے بریڈر جو ہے ایک پیس اچھا ہنڈرڈ برڈ ہوگا وہ تو ہنڈرڈ برڈ بن جائے گا اچھا اس میں سے مطلب سیونٹی تھاؤزند منس کر لیں ون لائک ایٹی تھاؤزند آپ کے پاس ہنڈرڈ برڈ کی انگم ہے اس کے بعد آپ اس کو ہنڈرڈ سیل کریں ابھی تنی ڈیمانڈ ہے فورٹی فائی روپیز پر ریک کے آپ ہوں ملتے ہیں اس کے اچھا ایک جو انڈہ ہے وہ فورٹی فائی روپیز کا تو جو ایک ملک کی جو چک ہے وہ نکل آیا تو جو ون لے کا ہوگا اس کا کیا ریٹ ہوگا وہ کوالٹی بھی ہوتا ہے جو ٹاپ کوالٹی ہے ایک ریٹ کا چودہ وہ ون ففٹی تک بھی سیل ہو رہا ہے مجودہ ٹائمیں گرمیاں گرمیاں میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی اچھا اور ففٹین ڈیز کا اگر ہو ففٹین ڈیز کا اس کا تقیبہ ٹو ففٹی تک اور ون منت جیسے ون منت تری ففٹی ریٹ ہے سکسن نٹ پہ چلا جاتا ہے ثری منت پہ تھاؤزن پلس پہ اس کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے ملک یہ ہے کہ ہم ایک بھی سیل کر سکتے ہیں ون ڈے کا جو چک ہے وہ بھی سیل کر سکتے ہیں ففٹین ڈیز کا بھی سیل کر سکتے ہیں جتنے ڈے بڑھیں گے اتنی اس کا قیمت بڑھے گی پر ڈے کے حساب سے اس کا پہلے مہینے میں اس کا ایک برڈ پہ تک میں بارہ سے تیرہ روپے خرچہ ہے فیڈ اور ویکسین کا ایک منت کے چودے گا پھر دوسرے مہینے سیونٹی روپیز ایک بڑھ گا جس طرح ایج بڑھے گی اس طرح اس نے فیڈ زیادہ کھانے اور پروپر شیڈول ہوتا ہے جس کے مرابق ان کو ویکسین کی جاتی ہے گرام کے لحاظ ان کو فیڈ ڈالی جاتی ہے کہ ایک بڑھ کتنے گرام فیڈ کھاتا ہے ڈے اوڑ سے مطلب تین گرام سے سٹارڈ ہوتا ہے اور پھر ہنڈرڈ گرام پہ جا کے اس کا آن ورڈ ہوتا ہے بریڈر کے بعد ہنڈرڈ گرام پر ڈے ایک بڑھ کھاتا ہے اچھا ٹیمپریچر کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ مطلب کتنا منیمم اور میکسیمم جیسے کہ اپنا یہ علاقہ ہے وہ گرم علاقہ برداشت کر سکتا ہے فورڈ کر سکتا ہے لیکن ٹیمپریچر ایسی چیز ہے جس کو بندہ مینٹین کر سکتا ہے اگر بندے کے پاس ایکیپمنٹ وغیرہ ہوں جیسے شاور سسٹم ہو گیا ائرکولر ہو گیا جو ڈے اوڈ کا چوزہ ہوتا ہے اس کو پہلے مہینے ٹیمپریچر تھرٹی سیون تھرٹی فائیو دینا پڑتا ہے تاکہ وہ نمتین ہے اس کے بعد ٹیمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو پہلا مہینہ ہوتا ہے چوزے کے لیے ڈے اوڈ سے لے کے ٹھرٹی سے تک وہ تھوڑا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس نے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور ٹھرٹی سیون فورٹی تک برداشت اس کے بعد برداشت کرتا ہے لیکن آپ کا پرندہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اگلنگ کے حوالے سے اس کی لوڑی رشو کم ہو جاتی ہے اس کو شاور سسٹم یا ائرپولہ لگا کے مینٹین کی اجازت کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مطلب کے رونا یہی روتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں پیسہ کٹھا کریں گے اور پھر ہم بزنس کریں گے تو آپ مطلب کے دیکھیں آپ ابھی جو ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے ایک سمسٹر آپ کا رہ گیا ہے سیون سمسٹر میں آپ ہیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ماسٹرز کرتے ہیں ماسٹرز کرنے کے بعد چار پانچ سال چھ سال دھکے کھاتے ہیں اور اس کے بعد بیس پچیز ہزار کی کوئی جاب ملتی ہے تو وہ اسی میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور تیس پہ انتیس ہزار تک سمجھنے کے ان کی جو سیلری ہے اس میں گروت ہوتی ہے آپ نے ملت دیکھیں جو ملت یہ جو اپنا آپ کا کورس ہے بزنس کا ابھی وہ آپ کا کمپلیٹ بھی نہیں ہوا کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے سمجھنے اپنا بزنس سٹارٹ کر دی ہے تو کیا خیال ہے کہ پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کے ایڈونچر کرنا چاہیے یا پھر سٹیڈیز کرنے کے بعد دھکے کھائیں اور اپنی ساری جو زندگی ہے ایک چھوٹی سی جیسے بیس پچیز ہزار کی جوب ہے اس کے لیے ہی بندہ قربان کر دے نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے بندے کو کیونکہ جب بندہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے تو پھر ایج کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں گھر کی بڑھتی جاتی ہیں بندے کی تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ جب چھوٹے پوائنٹ سے آپ سٹارٹ لیں گے تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے سکسٹینئر ایجوکیشن کے بعد تو آپ کے پاس اتنا کچھ ہوا کہ آپ اگر جوب فلسیاں نہیں بھی کرتے تو آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے اتنا انکم ہو کہ آپ اپنے گھر کا سرکش لاسکیں لیکن اور جو سکسٹینئر ایجوکیشن کے بعد لوگ پچیس تیس ہزار کی نوکری کریں یہ ان کو سوٹے بل بھی نہیں کرتا کیونکہ کتنی محنت کی ہوتی ہے یا تو بھی اچھی پوسٹ ہو سیونٹین ایٹین سکیٹ گی اس پر جوب ملے تو پھر بھی بات ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ مطلب کہ گریجویشن کر لیں یا ماسٹرز کر لیں ذرا پڑھ لکھ لیں کالج انویسٹری کا جب مو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کالے نہ ہو ہمارا رنگ کالا نہ ہو ہمارے کپڑے کالے نہ ہو تو آپ مطلب کہ کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہی شاید تو اقاوت بھی ہے کہ بھیک مہانے سے اپنا دنیر نہ کالا کیا جائے اس سے کہ ہاتھ وغیرہ کالے کر لیں جائیں تو وہ بہتر ہے میرے دیکھنے میں یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ جب اللہ نے ہاتھ پہنچ دیا تو اس سے کام لے کہ کسی کہا کہ ہاتھ پھلانے تو سوڑ گیاں بہتر ہیں میرے دیکھنے میں ایسے چلیں ایک یہ سوال ہے کہ دیکھیں بل گیٹس کی حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس سے یہ ساری کی ساری دولت چلی جائے تو آپ کیا ایسا کام کریں گے دوبارہ مطلب کے اٹھنے میں اب اپنا جو بون پیریڈ کی طرف آنے میں ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں کیا کروں گا میں مرگییں پالوں گا اور ہمارے جو پی ایم اے پرائم منسٹر عمران خان تو انہوں نے بھی مطلب مرگییں پالنے کا مشورہ دیا تھا تو ہماری جو عوام پاکستان کی انہوں نے مزاک اڑایا تھا ٹھیک ہے آپ نے مطلب کے کہاں سے یہ آئیڈیا لیا آپ نے بل گیٹس کو سنا پرائم منسٹر عمران خان کو سنا یا پھر کوئی اور سورس تھا دیکھیں میں تو مطلب میرا شروع سے مہیند تھا بزنس کا نا کافی میرے ریلیٹی وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا پڑھ رہے ہو سارا کچھ آپ مطلب کوئی جو بھی کرو نا دیکھیں میرا شروع سے ایک مہیند شرطہ تھا کہ اپنا کام وہ دو سے اس میں جو ب میں آپ کو تھرٹی تھاؤزنڈ ملے گا بزنس میں آپ کے پاس دور میں ہیں تو چار ہو جائیں گے چار سے چھے ہو جائیں گے چھے سے آٹھ ہو جائیں گے باقی رہی بات مرگی کی مرگی نے میرا برز کا ایک مطلب پیٹس کا شوق تھا پہلے میں نے شوق سے شارٹ کیا پھر میں اس کو بزنس پوائنٹیوی سے لے کے آیا ایک انڈہ دیتی ہے دوسرا انڈہ دیتی ہے اس کے اپنی قیمت بھی نکل آتی اس کے بعد ٹوٹلی پروفٹ فرض کیا وہ اوپر اس کی ڈیتھ بھی ایکسپائر ہو جاتی تو اس سے بندے کو کوئی لوس نہیں ہوتا ہم جب بریڈر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈیڑھ لکھ لیتے ہیں کہ آج سے اللہ سٹارٹ کیا تو یہ ڈیڑھ ماہ بعد اپنی قیمت پوری کر جائے گی اس کے بعد ٹوٹلی پروفٹ شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ایکسپائر ہی بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی ایشو فرق نہیں پڑتا بگاس بھائی ذرا بتا دیں یہاں پہ کیا کیا آپ نے رکھتا ہو یہ سر میرے آفلو بریڈر ہیں ان کا ایکسیل کرتا ہوں اور یہ تقیبا میرے پاس 70 برڈز ہیں جس میں سے کوئی 50 فیمیز ہیں اور باچی کوئی 20 میرز ہیں اس میں تو یہ مارشاللہ بھی ہم میرے پاس 35 ایکس ڈیلی ابھی آ رہے ہیں 35 ایکس ڈیلی ڈیلی آ رہے ہیں اور یہ 45 روپیز پر کے ہم سے سیل کر دیں ایچوی والوں میں اگر آپ پرچیون پہ سیل کریں تو 50 روپیز پہ بھی پار ایک سیل ہوتا ہے تو کاس بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ یہ دیسی پیرٹ ہے ہم اسے پاکستانیت ہوتا بہتے ہیں یہ اوال ہے اس کی چک کی بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے 35 ایکس کا چک سیل ہوتا ہے اب یہ سارے پہ ہے تکریبان ایکس پہ ایکس پہ ہے یہ ان کی تیمیز انگر ہے ایکس پہ ہیں چار سے پانچ ایکس دلتے ہیں اور یہ جو جانب میں ان کی لامت میں پانچ پیر لید ہے اس نے چار پیر کی ہے چار پیر لید ہے ما شایلی یہ کچھوں پیر ہیں آپ کے پاس اس کے میرے پاس یہ دس سے گیارہ پیر ہے دس سے گیارہ پیر ہے یا اور یہاں جو اگر بیجنہ شارڈ کرتا ہے یہاں سے کہہ لے تو سب سے بیست ہوگا کیونکہ پانچ چھ سو کا پیر ہوتا ہے اور آپ کے پانچ پیر ہوں کے ایک بچہ پانچ پیر ہوں ایک پیر پانچ پیر چھ سی چھ سکتا ہے ایسا یہ آسٹریلین ہے اور اس کے لئے نیام جو ہے اور یہ کیا چیز ہیں؟ یہ پرنچ ہے اور اس کے علاوہ چائنا ڈاوز ہے پرنچ سات سے آٹھ بچے دیتی ہے یہ چھوٹی تیوڈی ہے یہ چھوٹی تیوڈی ہے یہ ساتھ آٹھ بچے اگر اس کے لئے ایرکول وغیرہ لگا ہوا پاک اور یہ چائنا ڈاوز ہے یہ گرمیوں میں سب سے زیادہ مجھے برید کرتے ہیں پندرہ سے سولہ دیل میں یہ انڈا ہے پندرہ سے سولہ دیل میں یہ انڈا ہے ایک میل تجیوڈی ہے وغیرہ بکروں کا بھی شوق ہے یہ بس ایک پہاڑی بکرے ہیں پہاڑی بکرے یہ دو میل ہیں ایک ہی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی رکھے ہوئے ہیں نہیں یہی شوق ہے یہ چھوٹا بزنس ہے منڈی پہ جب بندے کے پاس انویسٹمنٹ ہو تو بندہ چلا جاتا ہے وہاں پہ کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے یہ مل کے ہیں اس میں ان کی کافی ڈیمانڈ ہے فینسی کے لحاظ سے تو یہ پرچیز کر لیا ہم لوگوں نے اس کو انشاءاللہ دس پندرہ دن بعد ہم لوگوں سیل کریں گے تو ایک جو جانور ہے تو تین چار ہزار بیاؤس کا پروفٹ ہوگا ایک جانور ملوہ آپ نے دس دس ہزار کا یہ لیا ہے بیس ہزار کی آپ کی یہ چھوٹی سی ایک انویسٹمنٹ ہے دس پندرہ دن کی ہے دس پندرہ دن آپ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے اور آرام سے تین چار ہزار آپ کو ایک میں سے مل جائے گا مل اب چھ ہزار لگا لیں سات ہزار لگا لیں محنت کے سر پر جتنی آپ ان کے ساتھ محنت کریں گے اترائیں اچھا باقی یہ ہے کہ گھاس آپ کا اپنے باقی ساری چیزیں اپنی ہیں باقی برز میں سے جو چیزیں بچتی ہیں ان کی خوراک میں سے اچھا برز کی خوراک میں سے چیزیں بچتی ہیں اس کو پانی میں مکس کر کے ان کو کھلاتے ہیں وہ وہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے وہ بچت ہے خوراک اچھن کا ہے ہی نہیں وہ جو کچھرا بچتا ہے اس کو صاف کر کے پانی میں ڈار کے بھیگو کے رکھ دیتے ہیں وہ ان کو اس میں دھلیا ہوتا ہے مکعی ہوتی ہے چاول ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں کافی ہوتی ہیں جو ان کے لئے مدر جس سے بکریں ملٹی ہو جاتی ہیں ملٹ چھوٹی چھوٹی کی نمیسٹمنٹ آپ نے صحیح کی ہوئی ہے ہاں بزنس ایڈمیسٹریشن کے سٹوڈنٹ ہیں بزنس ٹوڈنٹ ہے تو بس یہی مائنڈ میں ہے کہ جب منہ کو رکھنا نہیں چاہیے پیسے کو اس کو سرکولیٹی کرنا چاہیے میرے پاس اگلی کے پاس مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ پہلے سٹوڈنٹ ایسے ملے ہیں کہ جو بزنس سٹڈیز کی طرف مطلب کے ہے اس کا رجحان اور پریکٹیکلی بھی بزنس کر رہے ہیں اس طرح چاہیے آپ کے آپ دو روپے ہیں تو اس کو چار کریں نہ کہ وہ دو کے دو ہی پڑھے رہے ہیں آپ کے پاس ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہم بزنس مطلب سٹڈیز میں ماسٹرز کر لیتے ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا ہوتا میرے پاس کوئی فیملی کی طرف سے انویسمنٹ نہیں تھی ملے خود ہی آپ نے کیا ایسا ہی نے پانچ سو ہزار سے کیا ایسا ہیسا بس وہ جب بندہ اس فیلڈ میں آجائے تو اس طرح لوگ ملتے رہتے ہیں بندے کو اس سے ایکسپیریلز حاصل ہوتا ہے ٹائم لٹا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے پاس لاکھ روپے ہوا تو میں نے کام شروع کرنا ہے نہیں آپ کے پاس ہزار روپے دو ہزار روپے آپ کام سٹارٹ تو کریں آپ انیشیٹیو لیں گے تو آگے جائیں گے آپ انیشیٹیو نہیں رہیں گے تو کس طرح آپ سٹارٹ کریں گے کام کو آگے جائیں گے آپ سے مل کے مجھے تقریبا میرے خیال ہے کہ پہلے ہی آپ ایسے سٹوڈنٹ ملے ہوں گے جو بزنس سٹڈیز کے ہیں ٹھیک ہے اور سیون سمسٹر ہے آپ کا لیکن ماشاءاللہ ٹیکٹی کے لئے آپ بزنس کر رہے ہیں آپ نے بکرے پالے ہوئے ہیں آپ نے توٹے پالے ہوئے ہیں آپ نے مرگیاں پالے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سبزی وغیرہ بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کے سکول کالیج انیورسٹری کا موں دیکھ کے وہ گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کالے ہوں گے یا ہم اس طرح کا کوئی کام کریں آپ شرم محسوس نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ ہی آپ کی کامیابی کا راز ہے تو میں آپ کے لئے بیسٹ وشیز ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ اسی کو کنٹی نیو رکھیں ٹھیک ہے بزنس جو سٹرڈیز ہوتی ہیں وہ اپنی مطلب کے انڈسٹرڈنگ اپنی مطلب کے نو ہاؤ کے لئے ہوتی ہیں سمجھ بوجھ کے لئے ہوتی ہیں اس کو مطلب کے بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم یہ کام کیوں کریں بزنس بزنس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں آپ کی مہربانی ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے کہ رہیم یار خان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ